اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دیلی دعائیں اور نیک تمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں دیورنگ دا ویک تو آپ جانتے ہیں ہم سب کی ہی ایک بیزی روٹین ہوتی ہے بچوں نے سکول جانا ہے جوپ پر جانا ہے ہزپنڈ نے اپنے کام پر جانا ہے تو ویکنڈ پہ تھوڑی فرصت ہوتی ہے اور ویکنڈ پہ تھوڑا احتمام سے کھانا بنتا ہے اور اگر اس میں کوئی پارٹی یا کوئی سیلیبریشن شامل ہو جائے تو پھر تو خاص ہی بات ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے اس ویلوگ میں میرے بیٹے کی سالکرا کی سیلیبریشن ہم نے ویکنڈ پہ رکھی سالکرا کی سیلیبریشن ہے تو اس کے لیے کیک تو مست ہی ہے اور میں کیک گھر پر ہی بنا رہی ہوں اور اس کیک کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے اور دیکھیں کتنی جلدی کیک آپ کے سامنے بند کر آ گیا جبکہ یہ اتنی جلدی بنا نہیں کیک کو جب اوون سے نکالیں تو اس کو کسی بھی کیچن ٹاول سے جو ہے اس کو ڈھک کر رکھنے اس طرح کیک جو ہے وہ سوفٹ اور مویسٹ رہتا ہے یہاں پر بٹر کریم بنا رہی ہوں میں 300 گرام میں نے روم تمپریچر پر بٹر لیا ہے اور تین کپ آئسنگ شگر کے چھان کے میں نے ایک بول میں ڈال لیے ہیں بٹر کو پہلے پانچ منٹ جو ہے اچھے سے ہم نے یہ جو سٹین مکچر ہے الیکٹری بیٹر سے اچھے سے مکس کرنا ہے پانچ منٹ وہ کافی فلفی سا ہو جائے گا اس کا رنگ بھی آپ دیکھیں گے کافی لائٹ ہو جائے گا اور پھر جو آئسنگ شگر ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہی میں نے اس میں ڈالی ہے پہلے ایک کپ ڈالا ہوگا اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ اچھے سے مکس کرنا ہے پھر سیکنڈ ایڈیشن ڈالنی ہے مدب ایک اور کپ آپ ڈال دیں اندازے سے ہی تو اس کو پہلے اس طرح مکس کر رہی ہوں کیونکہ آئسنگ شگر جو ہے وہ پاودر فار میں ہے اور جب الیکٹر بیٹر کافی سپیٹ سے چلتی ہے تو تھوڑا سا اڑا دیتی ہے اسے اور پھر بھی تھوڑی سیٹ تو ظاہر ہے اس نے ہو ہی جانا ہے جب بٹر کے ساتھ مکس ہونا ہے اور دیکھیں جیسے جیسے بٹر کے ساتھ یہ مکس ہو رہی ہے آئسنگ شگر ایک تو اس کا رنگ جو ہے وہ لائٹ سے لائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرا یہ وولیوم میں بھی بڑھتی جاتی ہے اس میں ایئر سرکولیٹ ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے آپ ڈال لیں تین دفعہ چار دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال دیں اور ایچ ایڈیشن جب آپ نے اس کو ڈالنا ہے تین منٹ سے چار منٹ آپ نے الیکٹر بیٹر کو چلانا ہے اور جب ساری آپ نے آئسنگ شگر ڈال دی ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے دودھ کے ڈال لیں ہیں وہ اس کو تھوڑا سا سوفٹ سلکی ٹیکچر کا بنا دے گا دودھ جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہو یعنی کہ تھنڈا ہو گرم مت ڈال دیں اس میں میں نے یہ بٹر آئسنگ پہلے بھی بنائی ہے لیکن میں دوبارہ سے بنا رہی ہوں تو میں نے پھر سے اس کی جو خیر ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دی آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اور کیک کے اس دفعہ میں نے سائڈوں پہ بھی جو ہے بٹر پیپر لگایا ہے اور کیک دیکھیں کتنا سوفٹ بیک ہوا ہے پہلے میں دو کیک بیک کرتی ہوں اور اس کے میڈل میں آئسنگ کرتی ہوں لیکن آج میں نے ایک ہی کیک بیک کیا ہے اور اسی کو میڈل میں سے کٹ لیا ہے اور سمپل دیکھیں نائف سے کنارے سارے اچھے سے کٹ کر لیے اور اس کو گول سا گھما دیں نائف کو کے کے میڈل میں تو دیکھیں کتنے اچھے سے کیک جو ہے وہ کٹ جائے گا اور سمپل لوک بوم ووٹر سے کیک کو میں اچھے سے سوک کر لوں گی یا اس کے اوپر پانی جو ہے وہ ٹیپ کر دیں آپ کی مرضی ہے آپ شگر ووٹر بھی اس کے اوپر ٹیپ کر سکتے ہیں صرف تھوڑا سا اس کو مویس کرنا ہے تاکہ اس کے کرم تھوڑے سے سیٹل ہو جائیں اور جو ابھی ہم نے بٹر آئسنگ تیار کی ہے وہ اس کے اچھے سے سپریٹ کر دینی ہے اس بٹر آئسنگ میں جو آپ کے کے میڈل میں سپریٹ کریں گے آپ اس میں کوئی سا بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے نیوٹیلا چوکلیٹ کیرامل سوس یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کیرامل سوس جو ہے وہ اچھے سے سپریٹ کر رہی ہوں یہ آئسنگ میں ڈال کے بھی مکس کر سکتے تھے لیکن میرے پاس یہ ڈریزل سوس ہے تو یہ آسانی سے اس کے اوپر سپریٹ ہوگی تو میں نے اس طرح سے اس کو ڈال دیا اور دوسری کیک کی لیئر جیکھیں الٹی کر کے رکھی ہے جو بوٹم سائیڈ تھی کیک کی وہ اوپر کی طرف آئی ہے اس طرح کیک جو ہے وہ بلکل فلیٹ رہتا ہے اور دوبارہ سے سمپل وارٹر سے میں اس کو تھوڑا سا ٹیپ کر رہی ہوں تھا کہ اس کے جو کرم ہے وہ سوڑے سیٹل ہو جائیں اور تھل لیئر جو ہے میں ابھی اس کی آئسنگ کروں گی اس کو کرم لیئر بولتے ہیں موسیقی موسیقی کیک کے اوپر اچھے سے آئسنگ کی تھن سی لیئر کور کر کے اس طرح سے تو اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھا ہے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد جو آہ بٹر آئسنگ دوبارہ سے میں اس کے اوپر سپریٹ کر رہی ہوں اگر آہ بٹر آئسنگ آپ فریچ میں رکھیں تو جب آپ نے آئسنگ کو استعمال کرنا ہے اس کو تقریباً آہ پندرہ سے بیس منٹ پہلے روم ٹمپریچر پر رکھیں آپ بیسے ضروری نہیں ہے کہ اس بٹر آئسنگ کو ہم فریچ میں رکھیں جو پروفیشنل بیکنگ کرتے ہیں وہ اس طرح کی بٹر آئسنگ کو روم ٹمپریچر پر ہی رکھ کر استعمال کرتے ہیں لیکن میں اس کو فریچ میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ آہ میں نے آہ دیکھنا ہے کہ میں کوئی اور کام بھی کر رہی ہوں اگر ہو سکتا ہے مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی لگ جائے تو بٹر روم ٹمپریچر پر زیادہ ہی میلٹ نہ ہونے لگ جائے تو ونہ آپ اس کو روم ٹمپریچر پر بھی رکھیں گے آدھا گھنٹہ تو یہ خراب نہیں ہوگا جو پروفیشنل بیکنگ کرتے ہیں وہ بٹر کو روم ٹمپریچر پر رکھ کر ہی استعمال کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا میں نے جو دوبارہ سے اس کے اوپر جو فائنل لیئر کی ہے بٹر کی آہ وہ کر کے اب دوبارہ سے اس کو میں نے فریچ میں رکھ دیا ہے ابھی یہاں پر میں وائٹ چاکلیٹ گناش بنا رہی ہوں ٹو ہنڈر گرام میں نے وائٹ چاکلیٹ جس کو کہ ڈبل بوائلر میں میں نے اس طرح سے اس کو میٹ کر لینا ہے اور ٹو ہنڈر ایمیل یہاں میرے پاس ہے ڈبل کریم اور وائٹ چاکلیٹ میں ڈبل کریم گرم کر کے میں نے ڈالی ہے ڈبل کریم کو میں نے تھرٹی فورٹی سیکنڈ مایکرو ویو میں گرم کیا اور یہ ہے جیل فوڈ کلر بلو رنگ کا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے ڈال کے دیکھا ہے جب بھی کلر آپ بیکنگ میں استعمال کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالتے ہیں ایک دم زیادہ ڈال دیا تو کم کا تو یہ ہے کہ آپ اور زیادہ ڈال کے اس کا کلر ڈویلپ کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں تو یہ بلو تھا لیکن یہ ٹرک وائز جیسا ہی بن گیا اور ابھی کیک کو دوبارہ سے فریج سے نکالا ہے اور یہ جو میں نے چاکلیٹ گناش تیار کی تھی وائٹ چاکلیٹ گناش اور اس میں بلو کلر ڈالا اور تھوڑی در اس کو میں نے روم ٹمپریچر پر رکھ دیا کہ یہ بہت زیادہ گرم ہم نے اس کے اوپر ڈال دی تو آپ جانتے ہیں اس نے فوراں سے بٹر کو ملٹ کر دینا ہے تو تھوڑا سا اس کو روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے about 2 سے 3 منٹ اور پھر آپ نے دیکھا میں نے کتنے سب طرف جو ہے کیک کے اوپر یہ جو چاکلیٹ گناش ہم نے تیار کی تھی وہ اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دی یہ ہے وائٹ چاکلیٹ گناش ہی لیکن ہم نے اس میں کلر ڈالا ہے تو یہ تھوڑی کلر فل ہو گئی ہے اور میرے پاس یہ سپرنکل ہیں بلو کلر کے کیونکہ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے تو وائز کے کلر جو ہوتے ہیں وہ ٹرک وائز گرین اور بلو سے ہوتے ہیں تو اس سے اس کو تھوڑا سا میں ڈیکوریٹ کر دوں گی جیسے بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جو ہے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کیک کو سپرنکل کے ساتھ کیک کو ڈیکوریٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے اور سالگرہ کا کیک جو ہے وہ اچھا ہی ایسے لگتا ہے خاص طور پر بچوں کی ہو تو پھر تو ضروری ہے جو چاکلیٹ گناش میں نے کیک کے اوپر ڈالی ہے وہ بھی ڈرپ ہی ہو رہی ہے تو میں نے اس کے اوپر سپرنکل ڈال دیئے تو وہ بھی ساسا ڈرپ ہو کے سائڈوں پر بکھر سے گئے ہیں تو میں اسی طرح اس کو بنانا چاہ رہی تھی کہ یہ ساسا ڈرپ ہوتے جائیں اور سائڈوں پر بھی اچھے سے سیٹ ہو جائیں کیک کو میں نے رات کو بنایا اور اس کو فریچ میں رکھ دیا ابھی نیکس ڈے جو بٹر آئسنگ بچ گئی تھی وہ بھی ظاہر ہے فریچ میں رکھ دی اور ابھی نیکس ڈے اس کو روم ٹمپریچر پر رکھا آدھا گھنٹہ اور وہ سیٹ ہو گی اور اس میں میں نے دیکھیں یہ بلو کلر ڈالا ہے اور ٹرکوائز سا اس کا کلر بن گیا ہوتا تو یہ بلو رنگ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں ایک دم زیادہ ڈال دیا تو زیادہ وہ زیادہ ہی نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں ابھی سائیڈوں پہ اس کے تھوڑا سا میں اس کو ڈیکوریٹ کر لوں گی میں نے یہ چاکلیٹ گناش اس کے اوپر سپریٹ کی ہے لیکن دیکھنے میں یہ فاؤنڈنٹ کیک لگ رہا ہے جیسے فاؤنڈنٹ شیٹ ہوتی ہے آئسن شیٹ وہ اس کے اوپر اس سے کیک کو کور کیا ہے جبکہ یہ چاکلیٹ گناش ہے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں نے اس طرح ڈیزائن بنا دیا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یہ کیک دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے گیلکسی ڈیزائن نہیں ہوتا اور ویسا ہی لگ رہا ہے اور یہ کیک مجھے اتنا پسند آیا بہت ہی اس کا خوبصور ڈیزائن بنا اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کو کسی شو کیس میں رکھ دیا جائے پارٹی میل ہوگی یا اس طرح سے ویکنڈ سپیشل میل ہو گیا تو اس کا ایک سیٹ سا ہی مینیو ہوتا ہے بعض چیزیں آپ نے اپنی مرضی سے ہی بنانی ہوتی ہے ڈیزرٹ میں ایک تو کیک بنا لیا دوسرا کوئی اور بھی ڈیزرٹ ہونا ضروری ہے جیسے یہاں پر میں اوریو ڈیلائٹ بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے اوریو کے بسکٹ کا ایک پیکٹ لیا ہے وہ والا لیا ہے جس میں چوکلیٹ ہی ہے وائٹ چوکلیٹ نہ ہو براؤنیز والا ہے اور ایک ٹیبل سپون بٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اور یہاں پر میرے پاس چھوٹے گلاس ہیں ان میں میں یہ جو کرم تیار کیا ہے میں نے بسکٹ کا یہ اس میں ڈال دوں گی آج اتنے بھی گلاس میں آج ہے اب اس کو ڈال سکتے ہیں اور سمپلی سپون سے تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے تو یہ سیٹ سے ہو جائیں گے بیٹ سے جائیں گے اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑے سے یہ ٹھنڈے ہو جائیں اور ابھی یہاں پر میرے پاس ہے جی ڈبل کریم اس میں ٹو ہنڈر ایٹی فور ایمل ڈبل کریم ہے جو ساری ہی میں نے لے لی ہے اور تقریباً اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہے میں نے آئسنگ شگر کے ڈالیں ہیں اور اس کے ایک سٹیف پیک تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے ڈبل کریم کو یہ دیکھیں یہاں تک ڈبل کریم کو میں نے وپ کیا ہے تھوڑے سے اوریو بسکٹ لیے ہیں اور ان کو ہاتھوں سے ہی تھوڑا سا توڑ لینا ہے بہت زیادہ ان کو باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈبل کریم کی آئسنگ جو میں نے ابھی وپ کی ہے تھوڑی سی آئسنگ میں اس میں سے نکال لوں گی کیونکہ مجھے یہ بات میں چاہیے اور جو بسکٹ ابھی ہم نے توڑے ہیں وہ اس میں ڈال دیئے اور یہ ہے نیوٹیلا سپریڈ ٹیبل نیوٹیلا چاکلیٹ ہے یہ اپشنل ہی ہے آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں ورنہ رہنے دے ورنہ اس سے اس سے ڈالنے سے اس کا فلیور ذرا اور رچ ہو جاتا ہے تقریباً دو سے ٹیم ٹیبل سپون میں نے سپریڈ ٹیبل نیوٹیلا چاکلیٹ کے ڈالے ہیں اس میں یہ ہیزل نٹ چاکلیٹ ہے ویسے اس کو ہم نیوٹیلا چاکلیٹ کی کہہ دیتے ہیں اور یہ برینڈ نیوٹیلا کی نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے اور دیکھیں میں نے جو ابھی ڈبل کریم کی آئسنگ تیار کی ہے بسکٹ اور نیوٹیلا ڈال کے اس کو اچھے سے تھوڑا فول کیا ہے اور جو گلاس میں نے بسکٹ ڈال کے تیار کیے تھے اس میں یہ جو ڈبل کریم کی میں میں نے فیلنگ تیار کی ہے وہ اس میں اچھے سے سپریڈ کر دوں گی ابھی تھوڑی سی جو نیوٹیلا چاکلیٹ ہے اس کو مائکرو ویو میں گرم کیا ہے اور دیکھیں میری بیٹی بتا رہے گا اس کو ایسے رکھیں اس کو ایسے رکھیں اور اس طرح سے چمچ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ڈریزل سا کریں گے تو اس کے اوپر اچھا سا اس کا ڈیزائن سا بن جائے گا سپریڈ سی ہو جائے گی جو دیکھنے میں کافی اچھی لگتی ہے ویسے بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن سرف کرتے وقت ایسی چیزوں میں تھوڑی سی اس کو نا ڈیکوریٹ سا کر دیں تھوڑا سا اس کو نائس سا بنا دیں تو چیز کھانے والی جو ہے وہ دیکھنے میں ذرا اور اچھی لگتی ہے پیڈزینٹنگ وے اچھی لگتی ہے میرے بچے کریم چیز نہیں کھاتے ہیں اس لیے میں نے پہلے جو پورشن بنائے اس میں میں نے صرف ڈبل کریم ہی رکھی ابھی جو پکیا ہے اس میں کریم چیز ڈال رہی ہوں اور جو میں نے ڈبل کریم کی آئسنگ بچا کر رکھی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے ورنہ یہ کریم چیز کے ساتھ زیادہ مزے کی لگتی ہے لیکن بچوں کو کریم چیز ویسے کھا لیتے ہیں اس طرح چیز کیک بنا ہو تو نہیں کھاتے اور نیوٹیلا چاکلٹ اس میں ڈالی ہے اور یہ کریم چیز کے ساتھ اس کی فیلنگ تیار ہوگی تھوڑا سا چکھ لیں کیونکہ کریم چیز تھوڑی نمکینک ہوتی ہے تو اس میں شگر صحیح ہو جو بلکل صحیح تھی اور تھوڑے سے جو بسکٹ ہیں وہ اس میں ٹوڑ کے ڈال دی ہے کیونکہ بسکٹ اس میں کم ہو گئے تھے اس کو اوریو چیز کیک بولتے ہیں لیکن میں نے ڈبل کریم کے ساتھ بنا لیا تو اس کو اوریو ڈلائٹ کہہ سکتے ہیں اور جو کریم چیز کے ساتھ بنا ہے اس کو اوریو چیز کیک بول سکتے ہیں اور ملٹیڈ چاکلٹ اس کے اوپر ڈریزل کر دیں تو یہ اوریو چیز کیک جو ہے تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو بڑے بول میں ایک ہی سرونگ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس طرح پورشن سائز بناتی ہوں کہ جس نے جتنا کھانا ہے اتنا کھا لے تو باقی چیز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ابھی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوفتے کوفتے بنانے کے لیے میں نے جو فور پروسیسر ہے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور پدینہ ڈالا ہے ہاف میں نے اونین لیا ہے ہافنگ جنجر کا ٹکڑا ہے دو سے تین گارلک کلوکس ٹالیں ہیں اور اس سارے مکسٹر کو میں تھوڑا سا چوب کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑا مکس سا ہو جائے اور ایک پاؤ میرے پاس یہاں لیم منس ہے اور ادھر میرے پاس خوم میڈ کوفتہ مسالہ ہے جو ابھی میں نے بنایا ہے ایک ٹیبل سپون وہ ڈالا اور ایک ٹیبل سپون ہی اس میں یوگرٹ کا ڈال کے اس سارے کیمے کو ہم نے اچھے سے چوب کر لینا ہے میں ایک پاؤ کیمے کے کوفتے بنا رہی ہوں اور اسی صاحب سے میں نے یہ ساری ریسپی تیار کی ہے کوفتہ مسالہ اور کوفتوں کی کمپلیٹ ریسپی ہوم میڈ کوفتے مسالے سے بنے ہوئے کوفتوں کی کمپلیٹ ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا ابھی میں نے پیاس لیا ہے جنجر گارلک اونین جو ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے گرینڈ کر لینا ہے اس ریسپی میں میں نے جو انگریڈینٹس استعمال کی ہیں ان کی کوانٹیٹی بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں میں لکھ دوں گی کہ ایک پاؤ کے حساب سے کتنے چیزیں چاہیے ابھی جو جنجر گارلک اونین ہم نے گرینڈ کیا ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈال کے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جب تک کوفتے بناؤں گی یہ مسالہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں نہ کہ ہم کوفتے بنانا شروع کر دیں اور کوفتے بنا کے بعد میں ہم اس مسالے کو پکنے کے لیے رکھیں جتنی دیر میں ہمارے کوفتے بنیں گے اتنی دیر میں جو مسالہ ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اس طرح سے کام جو ہے آپ کا آسان ہو جاتا ہے یہاں میں نے سارے کوفتے جو ہیں بنا کے رکھ لیے اور اتنی دیر میں دیکھیں جو جنجر گارلک اونین کا مسالہ تھا وہ اچھے سے بھونا گیا ہے اور جو کوفتہ مسالہ میں نے بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور پھر اس میں میں نے ہاف کپ جتنا یوگرٹ ڈالا ہے وقت میں نے چولہ بند کر دیا تھا اور پھر اس کو مکس کر کے بعد میں میں نے چولہ آن کیا کیونکہ میں نے اس میں گرم پانی ہی ڈالا ہے تو وہ تیمپریچر اتنا ہے کہ یوگرٹ کرڑ لی نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس حد تک ہم نے کوفتہ مسالہ جو ہے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اب چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ یہاں پر صحیح ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے اور جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے کباب میں جب بناتی ہوں تو ان کو تھوڑا سا فرائی کرتی ہوں بس ایک دو منٹ ہی فرائی کرتی ہوں کہ پکا ہی نہیں لیتی اس کو اوئل میں اور کوفتوں کو میں فرائی نہیں کرتی آپ چاہیں تو فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور کوفتے آپ نے دیکھا میں نے اس میں ڈالے ہیں اور سائیڈوں سے ہی اس طرح چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس سے کوفتے سارے اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کوفتے اچھے سے بھونے جائیں گے اس کا اوئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا جب تو جتنا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے یعنی جتنی گریوی رکھنی ہے اتنا پانی ڈال کے تو اس کو کوک کر لیں کیمہ تو آپ جانتے ہیں ویسے ہی اتنی جلدی پک جاتا ہے اور بھونے میں ہی کوفتے جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ابھی میں کڑا ہی مسالہ بنا رہی ہوں زیرہ سوکھا دنیا آدھا آدھا ٹیبل سپون ایک بڑی لاچی تھوڑا سا ٹکڑا سنمن کا اور تھوڑی سی ثابت کالی مرچے لیں ہیں اور اتنے سے مسالے کو ہم نے جو ہے پیس لینا ہے اور اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے نمک کا ڈالا ہوگا ایک ٹیبل سپون لال مرچوں کا ڈالا ہے اور تھوڑی سی خلدی ڈالی ہے اور یہاں پر جو ہمارا کڑائی مسالہ ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کڑائی مسالہ یہاں پر تیار ہو گیا اور یہ ہول چکن ہے جس کو دوکے میں نے تھوڑا ٹلٹ کر کے رکھا ہے تاکہ اس کا میکسیمم وارٹر جو ہے وہ نکل جائے ابھی یہ گرائنڈر میں میں نے تقریباً ہاف کپ جتنا یوگرٹ لیا ہے اور دو اونین جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے اس میں ڈالنے کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اور آپ جانتے ہیں جنجر گارلک اونین بینہ پانی کے گرائنڈ نہیں ہوگا تو یوگرٹ میں جتنا پانی ہے اسی میں ہم نے یہ ساری چیزیں گرائنڈ کرنی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہی ڈالتے جانا ہے اگر ایک ساتھ ہی ساری چیزیں ڈال دیں تو ابھی یہ گرائنڈ نہیں ہوگا جنجر گارلک اونین ساتھ ساتھ اس کو گرائنڈ کرتے جا رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ڈالتی جا رہی ہوں اس طرح یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اور ابھی میں نے جس کڑائی میں یا جس بطن میں میں نے اس کو کک کرنا ہے اسی میں میں اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں جنجر گارلک اونین یوگر ڈال کے گرائنڈ کیا ہے وہ ایک کڑائی میں ڈال دیا میں نے اور یہ جو ابھی میں نے کڑائی مسالہ تیار کیا ہے وہ اس میں ڈال دیا اور تھوڑا سا اوئل ہم نے اس میں ڈالنا ہے باقی جب ہم پکائیں گے اس وقت ڈال لیں گے اور اس کو مکس کر کے جو چکن تھا وہ اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو میرینیٹ کر کے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے میں نے اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھا تھا آپ چاہیں تو دو سے تین گھنٹے بھی اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ ہماری کڑاہی جو ہے وہ تیار ہے اب بس ہم نے اس کو پکانا ہے دو ٹیبل سپون میں نے جنجر کارلی کی پیسٹ لی ہے اور ہاف اس میں میں نے لیمن جو ہے اس کا فریش لیمن سکویز کر کے ڈالا ہے اور میرا ہوم میں ٹکا مسالہ ہے وہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہوں گے جو اس میں میں نے ڈالے ہیں اور ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں جو ہے اوئل کے ڈالے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا تو اس میں نمک مجھے کم لگا تو تھوڑا سا نمک اور لال مرچے میں نے اور ڈالنی اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے ڈیپ اورنچ فوڈ کلر ڈالا ہے اور ایک پاؤ میرے پاس چکن فلٹ ہے ایک پاؤ وہ اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر کے کور کر کے اوور نائٹ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اس طرح جب کھانا بنانا ہوتا ہے تو میں بہت سی تیاری جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی کر لیتی ہوں کیونکہ دوپہر کا کھانا ہی میں نے تیار کرنا ہوتا ہے تو صبح سے دوپہر تک آپ ایک دم اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے ایک دن پہلے ہی شام کو ایک دن پہلے ہی شام کو یہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہی بنا کے رکھتے ہیں شام کو جو ہے تیاری کر لیتی ہوں میں ابھی جو ہے میں پلاو بنانے کے لیے مسالہ تیار کر رہی ہوں ان تمام انگریڈینز کی کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں میں لکھ دوں گی پیاز کو دوسری طرف آپ نے دیکھا میں نے تڑکہ لگانے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے اور اس حد تک جب پیاز براؤن ہوا ہے تو اس میں جنجر گالک پیسٹ جو ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ہوں گے وہ اس میں ڈال دی ہے میں نے اور اچھے سے اس کو بھون لیا ہے اور تمامٹر ہری مرچیں جو ہیں وہ اس میں ڈالی ہیں تمامٹر فروزن تھے تو تھوڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہی ڈالے ہیں اس طرح تمامٹر جلدی گل جاتے ہیں اور ابھی جو مسالہ میں نے تیار کیا ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا تمامٹر اچھے سے گل گئے اس میں ڈال دی ہے بون لیں چکن کا ہی میں بنا رہی ہوں آئیے بھی مزے کا بنتا ہے آج کا سارا کھانا میرے بیٹے کی پسند سے ہی بن رہا ہے ابھی نیکس ٹی جو ہے یہ دیکھیں کڑاہی جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی فریج میں تو ابھی نیکس ٹی سیمپلی اس کو میں نے چولے پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ ہیٹ اپ ہوئی ہے تو اس کو مکس کیا ہے اور اس میں تقریباً تین ٹیمٹر جو ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں ہیں تاکہ وہ جلدی سے گل جائیں آج کا ٹیمٹر جلدی گلتے نہیں ہیں یا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں یا ٹیمٹر کو پانی ڈالیں تو وہ جلدی سے گل جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ٹیمٹر بھی اچھے سے گل گئیں ہیں تھوڑا سا کوکنگ اویل بھی میں نے اس میں ڈالا تھا وہ شاید میں فلم نہیں کر سکی ہری مچیں کاٹ کے اس میں ڈالیں ہیں ہرادنیا اور پدینہ ڈالا ہے اس چکن کڑائی کو میں سپیشل چکن کڑائی کا نام دوں گی یقین جانے یہ بڑی ہی مزے کی بنی پتہ نہیں یہ اپنی ہی کرییشن ہے میرا جیچارہ تھا کہ میں اس طرح کڑائی بنا کے دیکھتی ہوں کیسے بنتی ہے کہ سارا کچھ جنجر، گالک، یونین، یوگرٹ سب کچھ ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے فریچ میں رکھ دیں اور بعد میں اس کو پکا لیں اور یہ اتنی مزے کی بنی آپ اس کو پکا کے رکھ دیں جب آپ نے اسی وقت کھانی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے تھوڑی دیر بعد میں اس کو کھانا ہے دوبارہ سے اس کو گرم کرنا ہے تو کڑائی یا ایسے سالن جو بھونے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی کا چھیٹا لگائیں تو وہ پھر سے اچھے سے گرم ہو جاتے ہیں ابھی میں پارٹی ٹری جو ہے وہ تیار کر رہی ہوں اور دعا جو ہے وہ اس کو ہے کہ میں بھی ساتھ کروں تو اگر وہ لگ جاتے تو سارے بچوں نہیں آ جانا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ کوئی کام کر رہا ہے اگر وہ شروع ہو جائے تو پھر ہم نے بھی اپنے ہاں بھی شروع ہو جانا ہے تو ایسی صورت میں میں کوشی کرتی ہوں کہ جو کام سب نے شور ڈالنا ہے وہ ایک بچہ بھی نہ کریں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو کرنے نہیں دیا تو پھر خیر ہے کہ ہم بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے کام ہوتا تو کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے جو ہیں وہ جب سب مل جاتے ہیں تو وہ شور کچھ زیادہ ہی کرنے لگتے ہیں تو پارٹی ٹری ہم نے تیار کر دی اور ابھی یہ دیکھیں آچکن جو ہے پلاو بنانے کے لیے اس کو میں نے اچھے سے آئیے بھی میں نے رات کو یہاں تک کک کر کے رکھ لیا تھا ابھی نیکس تھے اس کو میں نے اچھے سے بھونک ہے چار پانچ منٹ اس کو اچھے سے بھونک ہے اور ایک ٹوری ہی میں چاولوں کی بنا رہی ہوں اور جب پانی ڈال دیا اسی حساب سے تو پانی جب وائل ہوا تو ابھی اس میں میں چاول ڈال دوں گی اور یہ ٹلڈا رائس ہیں مجھے بہت سی سسٹر پوچھتی ہے کہ ٹلڈا رائس ان سے صحیح نہیں بنتے ہیں چاول جو ہیں آدھا گھنٹہ میں پہلے بھگو کے رکھتی ہوں ابھی یہ ایک ٹوری چاولوں کی تھی اور اس میں ڈیڑھ ٹوری میں نے پانی کے ڈالنے دو ٹوری ہوگی تو تین ٹوری پانی کے ڈالنے ہیں یعنی کہ جتنے چاول ہیں اگر دو کپ چاول ہیں تو تین کپ آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے صرف ایک حصہ ڈبل پانی کا ڈال دینا ہے اگر چار کپ ڈال دیئے تو چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ گھل جائیں گے تو بس پانی کا ہی حساب ہوتا ہے اور چاول جو ہے وہ بہت زیادہ کور کر کے نہیں پکاتی ہوں دم دیتے وقت ہی اس کو کور کرتی ہوں اور آپ نے دیکھا میں نے چکن دکھا جو میرینیٹ کیا تھا اس کو میں نے اس طرح فرائنگ پین میں ہی جو ہے اچھے سے آکک کر لیا اور سیزلر ٹری میں جو ہے اس کو گھرم کر کے انہین اس پر ڈالے اور جو چکن دکھا تھا وہ اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیا جب سیزلر ٹری یوز کر رہے ہیں تو لیمن اور کوکنگ کو لازمی ڈالیں کیونکہ اسی سے اس کی جو ہے سیزلر ساؤنڈ نکلتی ہے اور جو چاول ہیں اس پر میں تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالا ہے تو وہ بہت ہی اچھے لگے اور چاول جو ہیں یہاں پر دھم تیارے ہیں ہو گیا ہے اور ابھی ہم اس کو ساتھ ہی ڈی شوٹ کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا ویکنڈ سپیشل میل اور برڈے سپیشل میل جو ہے تیار ہو گیا ہے اور کیک تو آج کا شو سٹوپر تھا آج سبھی کھانا بہت مزے کا بنا لیکن کیک مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اور یہ دیکھیں ہمارا ٹیبل یہاں پر تیار ہو گیا ہے تھوڑی تھوڑی ہی میں نے چیزیں بنائی ہیں اور اس طرح بھی جب آپ نے میل بنانا ہوتا ہے ایک تو پارٹی میل ہے اس میں ورائٹی چاہیے ہوتی ہے اور ایک اس طرح جب آپ نے دعوت کے طور پر کھانا بنانا ہے تو اس میں بھی ایک کا ڈش اچھی نہیں لگتی ہے چنہ چارٹ بھی لازمی بنائی ہم نے اور اس طرح تھوڑی بہت چیزیں آپ کو بنانی پڑتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا پورشیاں رکھیں تو کام آپ کو آسان ہو جاتا ہے بیٹا ہو یا بیٹی ماں باپ کے لیے دونوں ہی ضروری ہیں دونوں ہی اہم ہوتے ہیں بیٹیاں بھلے ہم ماں باپ کو چھوڑ کے اگلی زنگی شروع کر لیتی ہیں اور اگلی زنگی جب بیٹیاں شروع کرتی ہیں تو اس کا سارا جو سہرہ ہے وہ جس بیٹے کے ساتھ جس ماں کے بیٹے کے ساتھ اس نے جا کے رہنا ہے اس کی تربیت سے ہی اس کی زنگی خوشگوار ہوتی ہے تو بہنسیت بیٹے کی ماں کے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کریں موسیقی کہ وہ اپنی زنگی میں آنے والے اپنے جیون ساتھی کو ایک اچھی پرسکون اور باعزت زندگی دیں اور ماں باپ کی تربیت جو ہے وہ اولاد کی زنگی میں نظر آتی ہی آتی ہے اور بیٹوں کی تربیت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے بیٹوں کو سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ عزت کرنا سکھانا چاہیے جو بہت ضروری ہے اس بات پر سوچئے گا ضرور آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا ہمارا ویکنڈ سپیشل میل اور سالگرہ سپیشل میل جو ہے وہ پسند آیا ہو اپنے ویکنڈ کو بھی سپیشل بنائیں اپنی فیملی کو بھرپور ٹائم دیں بچوں کو سپیشل فیل کروائیں جتنا ہو سکتا ہے ان کا خیال رکھیں ہر ماں باپ رکھتے ہیں شاید ہم سے بھی بہت زیادہ اچھا رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں آئی ہوپ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا پہلی دفعہ میرے چینل پر ویزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ